الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اتماعین ومن تبعہم بحسان اللہ علیہ وسلم اما بعد فعلہم باللہ من الشیطان وزید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحمها ولا دماؤها ولا لین ینال تقویٰ منکم صلق اللہ العظیم عزیز سادھیوں اللہ تعالی حسانوں کا بے پناہ حضور ورمز کا حسان ہے لہم تمام کو خجدین کی بات کہنے اور سننے کیلئے جمعہ مرمایا دوستو قرآن کریم کی دعائل کریمہ تلاوت نہیں گئی ہے اللہ تعالی کا اس میں خاص حکم ہماری جانب کو توجہ ہے دراصل رمضان مبارک رمضان مبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو بیسے ہج کے معاملات جویں شروع ہو جاتے ہیں ایک جگہ تلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حج کے کل تین مہینے شوال، زرگادہ اور زلحش یہ تین مہینے حج کے ہیں جبکہ دراصل حج کا جو خاص ارکان ہے وہ زلحش کے پانچ دن جو آتے ہیں وہ اسی میں آدھا ہوتے ہیں لیکن اسی تیاریاں اور وہاں تک پہنچنے کے سارے معاملات وہ سارا رمضان مبارک پورا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور یہ آسانیاں اب پیدا ہوئی ہیں جہاں ہم اور آپ جہاز میں بیٹھ کر کچھ گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ پہلے تو کوئی رمضان مبارک میں چل دیا کوئی اشتار پہلے کوئی چھے مہینے پہلے اس طریقے سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جایا کرتے تھے بڑی جماعت بنا کرتے ہیں کوئی راستے میں دھوم نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ آ جائے اور کھانے پیلے کے سارے تیاریاں لوگیں دے کر کے وہاں تک پہنچنا اور ایسی سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی بھی کچھ دھوڑے ہیں کچھ اونس ہیں اس طریقے سے لوگ اس پر سوار ہو کر کے جائے کرتے ہیں اور وہاں پر تواب بھی پہلے لوگ موتوں پر تواب کر رہے ہیں کچھ گھوڑوں پر بیٹھ کر کے تواب کر رہا ہے اس لئے لبی مسافت دے کر کے لوگ آ رہے ہیں اور سارا انتظام خود کرنا ہے پکانے کے سارے معاملہ دے اور جو کچھ ہوئی ہے وہ سارا ہمیں خود کرنا ہے تو اس زمانے کے لوگ جو ہے اپنے اپنے نبار سے جس کو جتنا ہوتا لگتا تھا اسی وقت یہ وہ نکل جائے گا اس لئے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ حرشیں تین مہینے ہیں شوار زبادہ اور ذلہج تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں بھی چاہے کہ یہ آسانیاں پیدا ہو گئی لیکن دنیا بھر سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اس لئے ہماری بھی تیاریں کیا ہیں کہ حج کے سارے معاملات اور حج کی تیاریں جو ہیں رمضان ان بارے پورا ہوتے ہی جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کونکون حج پر جا رہا ہے اور اس طریقے سے کیا وہاں پر ہے کیا لے کر کے جانا ہے کونکون سے ارکان کرنے ہیں کلکن چیزوں سے بچنا ہے وہ سارے چیزوں جو ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں تو اس لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور دوسری چیزیں اجزاء نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ سب سے پہلا کہ جب رمضان مبارک جت تھا تو ہم سب لوگ پورے مہینے کا روزہ ہم پر پرست ہاں کہ پورا مہینہ ہم پر روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے بعد جب رمضان مبارک مکمل ہوگا تو رمضان مبارک مکمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوشی اور انعام ہم پر اعطا فرمایا کہ ایک دن میں دوسریتر کا مقرر فرما دیا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے دوسریتر کے دن یعنی پہلی شوال ہر پہلی شوال کو روزہ رکھنا حرام پر آنے دیا گیا کہ وہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ حب العزتی والجلال کے لانے سے ایک محمد نوازی کا دن مقرر ہوتا ہے ایک محمد نوازی ہمارے چاہنے جو آتی ہے اس کے لئے جو ہم بتایا کہ اس دن روزہ رکھنا ہر ایمان والے کے لئے حرام ہے چاہے وہ پورا مہینہ اس نے روزہ نہیں رکھا جس وقت اسے روزہ رکھنا چاہیے تھا اس وقت اس نے نہیں رکھا کچھتا گناہ کمائے اب اس کے بعد کیا ہوا جس دن روزہ رکھنا حرام ہے اس دن روزہ رکھ کر کے اور گناہ کمائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس وقت جو ہمارے جانے کو توجہ ہو رہا ہے کچھ دن وہ عمل ہمیں کر کے جوے اپنی وفاداری کا ثموت دینا چاہیے تو اس میں تو ایدل فیدر کا دن آیا کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد میں یہ ہمیں ایدل فیدر کا دن جو صدقہ زندر ادا کر کے میں ایدل فیدر کا دن ہماری جانے متوجہ اور خوشی کا دن متوجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایدل اضحاء کا دن یہ دو دن خوشی میں شریعت مپہران کی جانے سے مقرم ہے ان دنوں کے اندر اسی طریقے سے ایدل اضحاء کا دن یہ بات ہے قربانی کر کے آپ ایدل اضحاء اور خوشی کا ایام میں آپ یہ شریعت ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ فرمایا کہ اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذنہج کا چاند جب نظر آئے تو سب سے پہلا کام ہر ایمان والے کا یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واضی میں ہے جس کے اوپر قربانی واضی میں وہ شخص اپنے بال اور نام نہ کٹائے اس سے تہلے پہلے وہ ساری چیزیں پوری کر لیں ذنیس کا چاند اندیس کو نظر آئے یا اندیس کو نظر آئے ہم اندیس کا ان نظر کیوں کریں یا اندیس کا ان نظر کیوں کریں یا کوئی شخص یہ صاحب طور پر یہ بتا سکتا ہے یہ چاند جو اندیس کو نظر نہیں آئے گا بلکہ اندیس کو نظر آئے گا ایسا نہیں بلکہ ایک ایماد والا ہے اگر اس کو کوئی کان ہے تو اندیس کو سمجھ کر چلے وہ اندیس کا ہی چاند سمجھ کر چلے اس سے پہلے ساری تیاریاں پوری کر لیں کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ چاند جویں تیس کو نظر آئے گا قربوں میں ساری تیاریاں پوری کر لیں نہیں لیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ اندیس کو چاند دکھائے یا اندیس کو چاند دکھائے ہماری تیاریاں تو پہلے سے پوری ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ فرمان ان سے چھوٹا جائے اس نے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ جس لوگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جب چاند دکھ جائے ذریعی سے جس لوگ چاند نظر آ جائے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر فرمانی ماضی میں اور وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ فرمانی ہوتی ہے تو کیا کریں سب سے پہلا اپنے بدل سے کسی بھی قسم کو کوئی شیلسار ہونا کریں مالک اللہ کا دائے ناپن جو ہے ناکاتے اور اس طرح سے جو ہے ان چیزوں سے وہ دور رہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے کہ اس کے پیسے فنصف آئی ہے کہ ہنچانے کرام جو مکہ مزرمہ پہنچ چکے ہیں اور وہ لوگ اپنے احرام میں ہیں مجھر کی نیوار پہ پہ چسی بھی گاری ہٹیں وہ بہتے ہیں بھائی کہ اب مزر کے باہر دیوار ہے جسی بھی گاری ہے اب بھیک پہ اپنے گاری ہٹا نہیں وہاں نماز ہوگی جلدی 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 جلد ہیں جسی بھی بہت دیوار کے ان کی اس سے لگتا کہ گاری نہ دنی باہر اوپر جلدہ گاری ہٹا نہیں وہاں نماز ہوگی جو جانے کرام وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی اپنے احرام میں ہیں اور اب جانتے ہیں کہ احرام میں جب انسان آ جاتا ہے اس نے احرام پہن لیا اور اس نے لیے سے حج یا اگرے ہی تو اس لیے کچھ فاکتی آگئی ہو جاتی جیسے کہ خشبو لگانا ہے تیر لگانا ہے اور شکار کرنا ہے اس طرح سے بالوں کو کٹانا ہے اور ناغر کٹانا ہے اس طرح ان ساری چیزوں تو دور رہے گا ان ساری چیزوں میں نہ ناغر کٹ سکتا ہے نہ بالوں کو کٹ سکتا ہے اس طرح میں خشبو لگا سکتا ہے نہ خشبوالا تیر لگا سکتا ہے اس طرح کوئی فیکشی کو نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو حاجوں کے لئے ضروری ہے جو حج سکتے ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں مکہ مکررمہ مکہ مکررمہ کے اندر جو آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا بھر کے ایمان والے لوگ اس کی تاریخ پیچھے چلے آتے ہیں حجر بیتردہ کے موٹر کے اوپر زنیل شنگوں کے اوپر ساری دنیا سے ہوجاتے کہ وہاں پر پیچھے چلے آتے ہیں اور ان ساری پابندیوں کو وہاں پر پورا کرتے ہیں تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے رحمت میں آئے گے اللہ تعالیٰ سے کونی لوگوں معاف فرمائیں جو اس کے در پر پہنچیں اور انہی لوگوں کی بخش فرمائیں جو مکہ مکررمہ تو اس کے در پر پہنچیں بلکہ یہاں پر رہے جنگے ہمارے کی کچھ پابندیاں بتا دی گئیں تاکہ ان کے ساتھ جنس بھائی مشابہت ہو جائیں کچھ ہمارا ان کے تیسر دکھنے لگیں کچھ ہم ان کے ساتھ مشابہت انتیار کر لیں تاکہ رب زلطلال ہمیں بھی اس رحمت کے پر دھاپ دیں اس رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نظر آ جائے ہمیں بھی اس رحمت کا کچھ حصہ نہیں جائے اس نے کوئی مشابہت جو ہمیں انتیار کرنے ہو کہاں گے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس نے سجل مستحق دعا دیا یہ جیس فرض نہیں ہے ہمارے لیے لیکن جو ہم جانے کرام وہاں پر پہنچے ہوئے ان کے لیے تو ضروری ہے اگر وہ بال کٹھاتے ہیں انرام کے سارے ارکان بودھا ہونے سے پہلے میں کسی کسی کی کوئی چیرسال کرتے ہیں ناکوز کو کٹھاتے ہیں لیکن ان کو اس کا بڑیا دینا پڑے گا لیکن ہمیں ایسا نہیں ہے ہمارے کے چھتے جسمہ بھی کہ اگر کسی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس کو کٹھانا ہی ہے ہر حال کے اندر کہ اسے نہیں کٹا سکا تو کٹا سکتا ہے لیکن ضروری اس کے لئے مستان کی قرار دیا گیا ہے کہ جس کے اوپر قرمانی واضح ہے اس کے لئے ضروری ہے ان ساری چیزوں سے بدن سے کسی قسم کا کوئی شرطہ ہونا کریں ایک فنسفہ پہ یہ دوسرا یہ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک قرمانی جو ہوئی ہے وہ ہمارے پورے بدن کا کفارہ ہوئی ہے ہمارے پورے جسم کی جانب سے اللہ احمد عائد صدی والدلال کی جانب یہ نظرانہ پہش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے منع فرمائے گا کہ اگر بدن ہوں اسی قسم کی کوئی قمیز آتی کریں گے تو کیا ہوگا کہ جسی صورت رمیہ گرے قرمانی کر رہے ہیں تو ہماری جانب سے لفظ و جلال کو یہ دیا جاتا ہے اس لئے اس میں منع فرمائے گے کہ اب جو چاند نظر آ گیا ہے جن لوگوں کو قرمانی واضح ہیں وہ لوگ اپنے بدل کے اسی قسم کی کوئی شہر سال لوگ نہ کریں اب قرمانی اس کے اوپر واضح ہے یہ فرمایا جس کے اوپر زکاة واضح ہے جس کے اوپر زکاة مرض ہے اس کے اوپر قرمانی واضح ہے زکاة کتنے دو پر واضح ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس وہیں سارے باوند تولہ چاندی ہو یا سارے ساتھ تولہ سنا ہو یا اس کے برابر رقم ہو یا ضرورت سے زائی جو سامان ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں روٹی کپڑا مکان ہے اور دکان کی جو ساری چیزیں ان چیزوں سے ہٹ کر کے ہمارے پاس زیادہ سامان ہے جو ہمارے پاس زیادہ سامان ہے اس کی قیمتی کر کے اگر یہ ساڑھے باوند تولہ چاندی جنے کی ہوتی ہو وہاں تک کہ اگر اس کی رقم پہنچ جاتے ہیں لتارے رسول پر قرمانی واضح ہوتی ہے اور دوسروں کو قرمانی کیا تھا حصہ لیتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں روزہ رکھنے والے کم ہیں پھر روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں زکاة عدا کرنے والے کم ہیں پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اس کے آگے یہ بات جاتی ہے کہ زکاة عدا کرنے والے زیادہ ہیں قرمانی والے کم ہیں ایسا نہیں قرمانی والے زیادہ ہیں زکاة عدا کرنے والے کم ہیں کیوں؟ جس کے اوپر قرمانی واضح ہے قرمانی مسئلوں پر واضح ہے جس آپ انچوں پر زکات عزب ہے جس میں ق'sمت والے ہیں جب تعمل کولکانیوں کے لیے اسے صلی اللہ علdir جلال میں ان لوگوں پر خ Luqتانی کو واضح کر دیا تھے جس لوگوں پر زکات خوب تھے تو اس نے دوسفتہ وجہوں زکات کو بھی عد کرنا ہے اور خبانی بھی عد کرنی ہے اور یہاں پر یہ بات ہے کہ اخلاق سے دیت کے ساتھ اپنی قربانی کر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر خلاق شخص لے کر آیا ہے وہ سماعت میں اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے وہ ادنا قسم کا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں در شخص مالدار ہے اس کے پاس اتنا معامل ہے کہ اس کے پاس زکاة فرض ہے اور سارے باہتوں نے اس کے پاس سماعت چاہے اسے غریب سمجھے گی لیکن وہ شاید مقہنہ کی نظر میں مالدار ہے اور وہ لے کر کے آیا ہے اب گھر میں اسی عورتوں نے کہا کہ اگر ایسے لوگ قربانی کر سکتے وہ ہم نہیں کر سکتے سماعت سمجھے گا رہے گا لوگ کیا کہیں گے رشدار کیا کہیں گے کہ اگر ادنا سے ادنا شاہدہ و قربانی میں حصہ لے رہا ہے اور قربانی کر سکتا ہے تو لہتانہ ہمیں بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے ہم قربانی تو نہیں کر سکتے دوسروں وہ کسی کے دیکھنے سے اور کسی کے کرنے سے ہم اپنے عمل کو آگے پیشے لا کریں بلکہ اپنے مال کو دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا مال دیا ہے اور اس پر جہل سے قربانی بازی ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے اگر اتنا مال نہیں ہے تو دکھاوی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سمان میں دکھانا پڑے گا یہ قربانی ہمار سے جو ضروری ہے اور ہم قربانی کا رہیسہ نہیں ہے بلکہ اگر اللہ تعالی نے مال دیا ہے ضرور کی ضرور قربانی کریں اور اگر مال نہیں دیا ہے آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے ساڑھے باؤن کھولا سامنے کے برابر رقم نہیں ہے آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے جب قربانی واجب نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے سماج میں دکھانے کی لیکن دوستگر کو ایسا سماج ہمارا نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں پر قربانی واجب نہ ہو بلکہ زیادہ تن لوگوں پر قربانی واجب ہے پیٹیس چالیز ہزار کی رقم کیا ہوتی ہے ہم جو آگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں یعنی جو کوئی جانور نہیں خریش سکتے یا اس کا خرش نہیں اُڈا سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں ہم قربانی کے ازارہ حصہ لے لیں یا دو چاہتے کو مل کر کے قربانی کر لیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کچھ بچے مل کر کے کچھ لوگ مل گئے اور ایک بڑا جانوری آئے اور ساتھ لوگوں کی طرف سے قربانی ہو گئے تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن کوئی کسی چیز کو آسان بنانے سے آسان ہوتا ہے اگر اس کو مشکل بنانے سے مشکل ہوگا لیکن کسی چیز کو یوں کہیں کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے کسی میں حال کرنا تو دیکھو اللہ اللہ کیسے راستے ہوگی یہ تو ہماری جانب سے کرنا ہے لیکن قربانی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیش کرنا ہے اور ایک حکم کو اگر پورا کرنا ہے اللہ رب العیس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا قربانی کیا چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے انتحان لیا تھا وہ انتحان لی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور یہ عمر مفیس الجلال کو اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر سمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر سوالی قرار دیا گیا تاکہ قیامت کی صبح تک یہ عمل قائم رہے قیامت تک یہ عمل باقی رہے پچھلی امتوں میں ہوتا تو کوئی جسہ نبی آتا تھا ختم ہو جاتا اور پتا جو بھی ختم ہو جاتا لیکن نبی آخر سمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ضروری قرار دینے کا مطلب یہ ہے قیامت تک یہ عمل باقی رہے گا کہ کتنا صبر درس اخلاص ہے فرنسین سے چلے ابراہیم علیہ السلام تو صلاح اپنے شوٹے بیٹے بھولے کرنے اور بتایا نہیں یہاں آگر کہ مکہ مکر رہا ہے بتایا بھی بیٹے میں تجھے صلاح کر رہا ہوں فن فرما زہ ترہ بیٹے میں ہاں آپ کو جو حضرت اللہ تعالیٰ کا حضرت کچھ لیئے ایک تو والدین کیسے ہیں حضرت اولاد کیسی ہیں یہ تربیت کا حصل پڑتا ہے کہ جیسے والدوں اور جس طریقے سے تربیت ہو دیئے اولادوں پر اسی قسم کا حصل پڑتا ہے ایک مردہ یہ تھا بیٹے میں مجھے زباہ کر رہا ہوں تیری کیا رہا ہے مدہ تیری کیا رہا ہے انہوں نے کہاں کہ آپ کن گزرئے اس بات کو جس کا آپ کو اکنی دیا گیا ہاں یہ ہیں کہ آپ میرے کپنوں کو لے جائے اس سے میری ماں پجھا کر میری یاد آئے ہی اس سے اس کی آنکھوں کو پھرنک ملے گی اور یہی پر مجھے نفت کرنینا کیوں آخرین اس سے بے انتہا بہتر ہے یہ دنیا ہے داروں انتہاں ہیں ایک بھی ختم ہو جانے والے ہیں اچھا یہ اللہ رب العزد زمین الجلال کا ہوگا میں آپ اسے دنیا کر دیں گے رب جلال کے حکم میں آخرت میں جلال ہوا اور دنیا سے بے شمار اور بے انتہا بہتر جو یہ آخرت ہے ایک چھوڑا بجاہ جو آخرت میں جانے وہ تیار ہے کیوں؟ اس لئے آخرت کی تیاری ہوئی اسی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنازی کر رکھائے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی پیوی ہے نسل در نسل انبیاء علیہ السلام چلے آئے کیوں اثر نہیں پڑے گا؟ ضرور اثر پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے دو میں میں دونوں دیکھوں اور نتارے میں بہت اداپنائی اسحاب علیہ السلام سے بڑا کام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو مسئل بنوائی اور اسی آباد ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ ان دونوں سے نتارے میں اتنا بڑا کام دیا یہ جہاں بہت اللہ شریف کی جہاں دنیا کر رکھائی تو دوست دنوں یہ جو ہے دو بات ہے کہ ایک رضاہ کے موقع پر ہر شخص کو اس بات کا حصہ میں جو ہی کوشش کرنا چاہئے ہمارا کسی کے اعتبار سے جو ہے اگر ہم لوگ اس بات کے لائے دیں لتارے استدار کا مہمائی ہے تو کسی بھی حال کے اندر ہم لوگ جنہیں قرمانی اندر حصہ لیں جہاں اتنی بڑی سعادت ہے وہی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بڑی دھنگی آدمی سمجھ رہے بڑی معایت میں سنائی ہے کہ جس کے اوپر قرمانی بازی میں اور قرمانی میں حصہ نہیں لے رہا ہے وہ قرمانی میں ہی کر رہا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ہماری ادھا پر وہ لوگ نہ آئے جہاں اندر حصہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے جس طرح میں اندر حصہ کی نماز ہوتی ہے وہ لوگ ہماری ادھا پر نہ آئے کیوں؟ اگر قرمانی میں حصہ نہیں ہے بڑی دھنگی قرمانی میں بڑی دھنگی قرمانی میں بڑی دھنگی جبکہ اللہ تعالی نے سہارے استدار بنایا ہوا ہے فیلکیوں اور اللہ تعالی کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے تو تمہیں ادھا آنے کی ضرورت نہ ہے اس خوشی کرنے حصہ لینے کی ضرورت کیا ہے اس سے جو سرور ہو اگر اللہ تعالی ہمیں اس جانس والا بنایا ہے تو یہ دیکھا دیکھو آنے سے سمجھیں کہ ہم کسی کو دیکھ کر کے جہاں قرمانی میں حصہ لگیں کسی کو دیکھ کر کے قرمانی کرنے والے بنیں کہ سماج ہمیں کیا کہے گا ہمارا پڑوسی ہمیں کیا کہے گا بڑا بائی حصہ لے رہا ہے چھوڑا نہیں لے رہا ہے تو کیا ہوگا چھوڑا بائی حصہ لے رہا بڑا حصہ نہیں لے رہا ہے بڑے کہ ہم کربانی نہیں ہوئی چھوڑے کہ ہم کربانی ہوئی ہے یہ تو ہماری میں شرم سے جھوٹے والی بات ہے شرم سے جھوٹے والی بات میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کریم کی تو آیت کریم ہے کیوں ہے یاد رکھیں اللہ رب العصد والجلال کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خود پہنچتا ہے بلکہ رب جلال کے ہاتھوں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کس نیت کے ساتھ اور کس تقویٰ کے ساتھ کس خلوصت نیت کے ساتھ تمہیں اپنے جانور کو قرآن دیا ہے اور جہاں جتنے خلوصت نیت کے ساتھ قرآن کریں گے اتنا جو ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نقی ملے گی کوئی جانور کے بال کو گل سکتا ہے نہیں گل سکتا ہے ہر بال کے بدلے ایک نقی ملے گی اور آگے حض fury نے صحابہ دی جو فرمایا اگر وہ اون والا جانور ہے لیے فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے ایک نقی ملے گی کیونکہ اون والے جو جانور ہوتے ہیں اس میں منتوں والے جانور سے زیادہ اس میں بال ہوتے ہیں اس سے لوگ نہیں نہیں سکتے ہیں اس کے لارے ہون بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ یعنی اس کے جتنے بالے اس کے پرامل سے سواب ملے گا ہر بال کے بدلے ایک نقی ملے گی اور اس کے بھول کا حضرت زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے جس کی جانب سے خورمان کیا جا رہا ہے اس کی اللہ حفیٰﷺунд جلال میں لیکن سکت ایک امر دی اور اس کے بعد یہ دن جو ہے یہ دن کا کیش ہے جس لیت سر چان نظر آتا ہے اللہ حفیٰﷺ discovers جلال کو اس کے علاوہ دنوں میں جتنا زیادہ عبادتیں پسند نہیں ہیں اس سے زیادہ ان نو دنوں کے اتنا ربعی زمین جلال کو عبادتیں پسند ہیں ان نو دنوں کی قرآن کریم کے پر قصد آئے گئے نو دنوں اور دس رات وَالْقُدِ وَالْعَيَالِ نَوَشْرِ قَسَنِ الْمُدَرْ کی اور دس راتوں کی یہ دس رات کونسی ہے ذریع شاکتان دسر آئے اس وقت سے دیکھ کر کے ابن الفاکس کی دس راتیں جو دیئے ان دس راتوں کی عبادتیں اپنے زندلان کو دے اور اچھا یہ ہوگا کہ ہمارے میں ان دنوں ان کی راتوں کی عبادت راتوں کی عبادت کے بارے بھی فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت شد و قدر کے برابر اس میں سواب ملتا ہے شد و قدر کا سواب نہیں بلکہ شد و قدر میں جتنا سواب ملتا ہے ان سواب کے برابر اس کو سواب ملے گا ان راتوں کی عبادت ایسی ہے اور ان کا روزہ ایسا ہے کہ عرفہ کے دن کے بارے بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان میں امیل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس دن کے روزہ رکھنے والے کی ایک سال پہلے کی اور ایک سال آئندہ کی جہد بنوہوں کو مانک کر دیے جائے گا اتنا زبردست اس میں اللہ رب العزت والجلال کی دانے سے رحمتوں کی اور بخشش شبارش ہوگی ہے ہم سن لوگوں کی یہ ضروری ہے اگر ہم لوگ نو دنوں کے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے ہم اتنا ضرور کریں کہ بغیرین کے ایک دن پہلے والے جو روزہ ہے جس کو نومی کا روزہ کہا جاتا ہے وہ عربے کا روزہ کہلاتا ہے عربے کا روزہ تو بزرور بزرور کرنے اس لئے تمام واضی عربات میں ہوتے ہیں عربات کا معاملہ احسائے کہ اگر وہ مینہ میں نہیں گیا اس پر دن واضی ہوگا وہ سلمہ میں نہیں گیا دن واضی ہوگا تمام سوڑ دیا دن واضی ہوگا لیکن عربات میں سوڑا دیا کہ وہ ساہش نہیں گیا اس لئے وہاں کے لوگوں کو بھی اگر جلو بیمار ہیں ہسپیٹل میں ان کو عربات کے میدان پر گمہ دیتے ہیں کالیم بکا کر کے گمہ دیتے ہیں کہ کم سے کم ان کا احماد ہو جائے وہ حج پڑ گئی کہ آئے ان کا حصہ مکمل ہو جائے اس سے جو سروح کشین کا روزہ بزرور بزرور کرنے اور جنسی سب سے آخری چیز دلیں وہ یہ ہے کہ اس دن میں جو نومی سے ریجو آتی ہے یعنی ہمارے ہم بلد قدر پڑے گا بلد قدر کی نماز سے لے کر تیرہ سے لیشتی اثر رہے تکبیر تشریف پڑھنا ہے پاونی صاحب سے پہلے یہ کریں کہ ہم پہلی نکاز سے ہم شامل ہو پہلی نکاز سے شامل ہو کہ امام صاحب تیسی جوہے سلام پہلے لے اس کے بعد سے تکبیر تشریف ہوئے پڑھنا ہے بلد آواز سے پڑھنا ہے اگر سب ہو جائے امام صاحب کو زور سے پڑھ کر کے سب کو یاد دلال ہے تاکہ تکبیر تشریف ہماری جو میں لنس دے تیس صاحب کی کوشش کرنا ہے ملک لدل پڑھے گا ملک کے دل پڑھنے سے بے کر کے جوہے تیرا سے اثر تک اور قربانی کا دل ہے وہ قربانی میں تکیم دل اس کے بعد میں چاہے جتنی قربانی کرو تو قربانی نہیں ہو بلکہ آپ کا زباہ ہوگا قربانی نہیں اس سے دوسرے کوشش نہیں کریں قربانی میں حصہ رہوے اپنی قربانی کریں اور جن لوگوں کے نام پر قربانی اپنی قربانی ضرور کریں اس کے نام جسی چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتے ایسا نہ ہو ایسا والد کی نام پر کر لیا ایسا والدہ کی نام پر کر لیا ایسا نہ ہو جس کے اوپن قربانی باجی میں وہ ہر سال اپنے کریں اور اگر لالے سعاد دی ہے سداع دی ہے اور جس کو پیسہ شامل کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے اور اگر اللہ رب عیسیٰ علیہ و جلال توبی کا کام برمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولے ایک قربانی ربیہ قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر لیا تو اس میں دو سبیلوں یہ چھنا ضروری ہے اور اس کے بعد دوستوں سے سب سے آخر میں کام یہ ہے جو بات یہ ہے کہ ہماری مسجد کا دلیں کام چل رہے ہیں مسجد کا دلیں احترام مسجد کے حفاظت اور مسجد کا بنانا ہمارے کمہ کے لئے ضروری یہ کتنا بہتری چیزیں کہ ہم جب مسجد کو کچھ دے رہے یہ اللہ رب العزت و جنار کو ملز دے رہے کل قیامت کے لئے ہمیں بکلائیں اور اس کا استعمال بھول کرے گا اس مسجد کو ہمیں جو بھولی جو بھی رقم دے کر کے بلوایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں دیا ہے تو اس کو استعمال بھول کرے گا اس میں نماز بھول پڑے گا ہمیں آپ کو نماز پڑھنی ہے اس میں عصو بھول کرے گا ہمیں اور آپ کو آ کر عصو کرتا ہے لیکن اس کا سوافت اور قیامت نماز اللہ علیہ وسلم سمجھ لے اسلام کی پہلی مسجد اسلام کی پہلی مسجد یعنی مکم کرے گا تو پہلے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت کے لئے مدینہ ملورہ کر رہے تھے راستے کے لئے دماغ میں قیام کرمایا سعودہ دن کا قیام کرمایا وہاں پر ایک مسجد کا جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریان رہی جس کا نام قبا ہے وہاں پر جہاں کمرے کا سواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توزی کرنا فرمائے اور اس کے بعد جب مدینہ ملورہ پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں مدینہ ملورہ کی مسجد میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے حجار اور عمرہ کرنے والے اور سارے ظاہری مدینہ ملورہ جائے بگر رامس نہیں آتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ زمین کس کی ہے وہ زمین جو یمین پر چونی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کر کے مدینہ ملورہ پہنچے ہیں اور آپ کو جائے ابو عیم ان سارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام میں تھیرے تھے اور جب مدینہ ملورہ بنانے کی بات آئی دو یمین بچوں نے اپنی جانی ساری زمین اتاق بھمانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ہماری زمین میں نہیں دوں گا اس کا عمد سمید دوں گا اس کے بعد دوں گا ان دونے بچوں میں یہ نہیں بات ہوتا یہ زمین کس قدر چاہے آپ سعادت حاصل کرنے کے لئے جاری ہے کہ ہمیشہ ہمیر شیلی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسل بننے جاری ہے اور آپ کی آرام کا بننے جاری ہے کہ ہمیشہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کو نمائی ہے جو ساتھ و سمین ساتھ و آسمان سب سے ان دو بچوں پر یہ بات معلوم نہیں تھی ان کے سر پر باپ ماں کا سایا نہیں گا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کیا بروسہ کیا اور بڑھنا رہنے کا کھکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا اور کیا ہوا کتنی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں ان دونوں یقین بچوں کو کہ خیابت تک کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا بن گیا تو دوستان لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اس طریقے سے اپنے جو لوگ دنیا سے جار چکے ہیں ان لوگوں کے نام پر یہ تو ایسی چیزیں ہم دنیا میں بڑا سا دے گئے ابھی ہم جو آمیوں نہیں ہیں لیکن جب تو خیابت کے لئے اس کا راج کھولے گا اس کی کوئی سواد کھولے گا اس کی نیگیاں کھولے گی تک انسان اتبو سرے گا ایک مسجد نہیں نہ جانے کتنی چکوں پر ہم دے دی ہوتے ہمارا ناجائز پر سا کتنی چکوں پر ہمارا لگ گیا وہاں سے ہمارا پچھ جاتا یہ تو تھوڑا دن پر پتر رکھنی کی باتیں پتر رکھ کر کے اور تھوڑا سا دن کو مان کر کر ہم دے دیں گے تو کیا ہوا ہماری حلوثیت کے ساتھ اخلاصی حلوثیت کے ساتھ دیں گے تو دوسروں مسجد کی ہمارے جو بہتریم بنے گی آلی شان بنے گی اور ہر آنے والا اس میں جو ہے کیا ہوگا وضو کرے گا نماز پڑے گا دو رکال نماز پڑے گا افسر ہمارے کھول نہیں جائے دنیا سے جانے والا ایک سبھان اللہ کا مطابق ہوتا تھا ہے اور کیا ہوا ہم نے جو اسی جناب پر جناب پر ہمارے لگایا ہے جو کبھی ختم ہونے والے چیز نہیں ہیں مسجد کبھی ختم ہونے والے چیز نہیں بلکہ اس میں بسعات نہیں جیسے کچھ لی شما کو بتایا مسجد حفیر شاہد بسعات